آسمان میں بڑے ٹکراو کی آہٹ سنائی دے رہی ہے دنیا کے دو سپر پاور بار بار آسمان میں ایک دوسرے کو چنوٹی دے رہے ہیں بار بار ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں کیا یہ ٹکراو کسی بڑے مہاید کا سگنل ہے امریکہ اور روس آسمان میں ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے تو ٹینشن بڑھ گئی اُدھر نیٹو سے نائی بھی یکرین کی طاقت بن کر جنگ کے میدان میں اترنے کی تیاری کر رہی ہیں یہ سب کچھ ایسے سمیں میں ہو رہا ہے جب روس اور نیٹو کی بیش تناب اپنے چرم پر پہنچ گیا ہے تو کیا یہ اپنے ایٹمی سنناٹا چھانے والا ہے کیا سوپر پاور آسمانی دھماکہ کرنے والا ہے کیا امریکہ اور روس کے بیچ ہونے والا ہے بھیشن یوت آسمان میں دو سوپر پاور کی کیوں ہو رہی ہے بار بار ٹکر کیا نیٹو سمیٹ کے بعد کربلین پر ہوگا اٹیک اناو کن رہا ہے ٹکراب دکھ رہا ہے دو سوپر پاور ایک دوسرے کی طاقت کو کال رہے ہیں روس اور امریکہ کے بیچ ایک بار پھر آسمانی پھلت امریکی ایئر فورس نے یہ ویڈیو جاری کیا روسی ایس یو تھرٹی فائیو لڑا کو ویمان اور امریکی ایم کیو نائن پرون بلکل آمنے سامنے آگئے امریکی ایئر فورس نے عروب لگایا کہ روسی لڑا کو ویمان ایس یو تھرٹی فائیو نے سیریہ میں اس کے ملٹری ٹرون ایم کیو نائن کو انپروفیشنل طریقے سے روگا امریکہ نے روس پر اپنے ٹرون کو پریشان کرنے کا عروب لگایا اور روسی لڑا کو ویمان کے بلکل آمنے سامنے ہوئی بھیلن کا ویڈیو جاری کر سبود بھی پیش کیا امریکی وائیو سینہ نے کہا کہ روسی لڑا کو ویمانوں نے پتھوار کو سیریہ کے آسمان میں امریکی ٹرون ویمانوں کے قریب خطرنات طریقے سے اڑان بھری امریکہ نے کہا کہ اس کے ایم کیو نائن ریپر ڈرون کو روسی لڑا کو ویمان سے پچھنے کے لیے یدھا بھیاز پر مجبور ہونا پڑا امریکی اے فورس کے دعوی کے مطابق اس کے تین ایم کیو نائن ریپر ڈرون پر لگے کیمروں میں روسی فائیڈر جیٹ کا حقصانے والا ایکشن کہت ہو گیا دعوی کے مطابق روسی SU-35 جیٹ نے امریکی ڈرون کے راستے میں پیاراشوٹ فلیرز گر آئے ایک روسی جیٹ نے ڈرون کے سامنے اپنے آفٹر برنر کا بھی استعمال کیا یو ایس جنرل نے رن ان کو گیر پیشیور طریقہ بتاتے ہوئے اسے روکنے کے لیے کہا امریکی وائیو سینہ نے سیریا کے آسفان میں ہوئی اس ہوای بھیلن کا جو ویڈیو جاری کیا ہے وہ 5 جولائی کا ہے لیکن روس اور امریکہ کے بیچ آسفان میں یہ کوئی پہلی ٹکر نہیں ہے دونوں دیشوں کے بیچ آل کے دنوں میں آسفان میں ٹکر آپ کے حالات بنتے رہے ہیں ڈیس مائی کو بھی امریکی اے افورس کے بومبس کی روسی جیٹ بیمانوں کے ساتھ آسفان میں بھلنٹ ہوئی تھا آلتک کے آسفان میں روسی جیٹ اور امریکی بومبر بلکل آمنے سامنے آ گئے تھے اس سے پہلے روس اور امریکہ کے بیچ آسفان میں ٹکر آپ کے حالات چودہ مائی کو بھی بن گئے تھے جب امریکی فائٹر جیٹس نے آلسکا کے پاس انتراشتری یا ہوایک شیطر میں اڑان بھر رہے چھے روسی بیمانوں کو روک دیا تھا آرچ میں بھی امریکہ اور روس کے بیچ آسفانی بھلنٹ ہوئی تھی کالا ساغر کے آسفان میں ایک روسی جیٹ اور امریکی ڈرون آمنے سامنے آ گئے تھے دونوں دیشوں کے بیچ تناب دنوں دن پڑھتا جا رہا ہے گودھوار کو ہی روس کے ایٹمی بومبر آلاسکا پہنچے تھی اس کے بعد گروہوار کو پوتین کے ایٹمی بومبر آکٹک میں گشت کے لیے پہنچی روسی وائیو سینہ کے اتری بیڑے کے پندوقی روڈھی ویمان دی یو وان فورٹی ٹو نے آکٹک میں اڑان بھری اس دوران دی یو وان فورٹی ٹو چالک دلنے کڑی نو گھنٹے سے زیادہ سمیہ تک آسمان میں گشت کی تو کیا یہ سب نیٹو سینہوں کے اگلے بارودی قدم کا قرارہ جواب دینے کی پوتین کی تیاری ہے کیا گھیارہ اور بارہ چولائی کو نیٹو کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد فریملین پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے کیا روس پر بڑے حملے سے پہلے امریکہ جیسے دیش آسمان میں روس کی طاقت کو پرخ رہے ہیں یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق لیتھوانیا کی بیٹھنگ کے بعد نیٹو سینہ یوکرین دو ترنے کی تیاری کر رہی ہے مطلب آسمان سے لے کر زمین اور سمندر تک وار کا نیا چپٹر جلد شروع ہو سکتا ہے پیورو ریپورٹ ٹی بی نائن